اسلام علیکم فادرس ڈے کے جو کیک سے میں سٹارٹ ہو گئے اور میں بھی گاؤں آگئی ہوں یہیں پہ بیٹھ کے اب میں وائس اوبر کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ جانب میں اپنا یہاں پہ آنے کا سارا ولوگ بھی شیئر کروں گی اور آہستہ ایسا جو بھی ایکٹی ویریز ہوئی ہوں انشاءاللہ روز کی روز شیئر کروں گی ابھی فیلال کنفرم نہیں ہے کہ کب آنے کیونکہ ویکنڈز پہ ہوتا ہے کہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کس ٹائم تک رش کم ہو تو ہم نے واپس آئیں تو فیلال تو منڈے کا ہی پلان ہے واپس آنے کا آپ دیکھو کب آتے ہیں اور باقی یہ سیمپل سی دیکوریشن تھی لیکن بہت بیارہ سا ہی کیک تھا 2.5 پونڈز تھا اس کا ویٹ اور ہائٹ بھی اسی طرح تھی میں نے 5 انچ کے مول میں بنایا تھا اور اس میں تین تھک لیرز اور ایک تھوڑی سی پتلی لیر میں نے دی تھی اور باقی یہ جو ہارٹ سے یہ جو بنے سیمپل پکچر دکھائی تھی وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی اس کے فرنڈ پر جہاں میں نے ہیپی فادرز ڈیک کے میں ٹاپر لگائے وہاں پہ موچھے لگی تھی تو میں نے تھوڑا سا چینج کیا تھا کیونکہ کسٹمر بھی کہہ تھی وہ تھوڑی سی سی سیٹسفائی نہیں ہو رہی تھی اس ڈیزائن سے تو میں نے پھر چینجز کر دی تھی اپنے اکارڈنگ تو یہ پھر ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا تھا میں نے خود ہی کریئیٹ کیا تھا یہ جو سائٹ پہ میں ہارٹ لگا رہی ہوں نا یہ اس سیمپل پکچر میں تھے باقی سارا جو تھا وہ تقریباً میں نے ہی بنایا تھا اس میں یہ تھا کہ یہ جو ہارٹ سے جو میں درمیان میں لگائے ہیں اوپر ٹاپ پہ یہ سائٹ پہ لگے ہوئے تھے اور اس کی دوسرے سائٹ پہ کچھ بھی نہیں تھا اور فرنڈ پہ مستیچ لگی ہوئی اور آس پاس ہارٹ سے بس یہ تھا اور اس کو تھوڑی بہت چینجز کر کے میں نے تھوڑی بہت پوزیشنز چینج کی ہر ٹاپ پر کی اور میں نے اس کو پھر ری کریئیٹ کیا تھا اچھا آپ لوگ کو اگر ہیلپ چاہیے ہو نا تو آپ لوگ کوئی بھی سیمپل پکچر آپ لوگ گوگل سے لیا کرو کیونکہ آپ لوگ اگر اس کو ری کریئیٹ بھی کرو گے نا تو آپ لوگ ایکسیٹلی سیم ویسا کبھی بھی نہیں بنا سکتے جیسا پکچر میں ہوتا ہے تو آپ لوگ پھر سیمپل لے سکتے ہو آپ کسی کی اکاؤنٹ سے لے سکتے لیکن کبھی بھی اس کو اپنا نہ کہو آپ لوگ گوگل سے لے سکتے ہو پینٹریسٹ سے لے سکتے ہو اور یہ اس کو میں نے فوٹاگریفی کی تھی بہت پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ اور اس کو بھی میں نے کولنگ کیلئے فریج میں رکھ دیا تھا اس دن فریج کا اتنا رولا تھا اور جو کریم نے تنگ کیا تھا اور باقی یہ جو میں کیکس بنائی تھی اسی کے دوران ماز کہتا ہے کہ میں نا تمہارے ویورز کو عام کٹنا سکھاتا ہوں اسی جگہ پہ فون بغیر پڑا ہوا تھا تو بس کیمرہ آن کر کے شروع ہو گیا کہ میں سکھاتا ہوں اس ٹائم میں کچھ اور کام کر رہی تھی تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگ کو سکھا ہی دوں آج کہ کیسے کٹتے ہیں اس سے سیکھ لو کیسے کٹتے ہیں آپ لوگ کو تو آتا نہیں ہوگا بالکل بھی اچھا خیر اب ہم نا ہم لوگ صبح ویٹ کر رہے تھے بس کا بس آگئی تھی ہم لوگ اس پہ بیٹھ کے تھے اور پھر ہم لوگ چل پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد یہاں پہ نا یہ غوصی اڈا ہے وہاں پہ جا کے رکتی ہے یہ سات بجے تقریبا تو اس کے بعد ہم لوگ چل پڑھ رہے ہیں موٹر وے پہ چڑھ گئے تھے ہم لوگ تھوڑے بہت نظارے دکھا رہی ہوں آس پاس کی پہاڑی ہیں بہت پیارے نظارے ہیں ہمارے ماشاءالک گاؤں کے اور یہ زمینیں ہمارے گاؤں میں گوبی اور مرچیں نہیں ہوتی وہ زیادہ لگتی ہیں تو اور تو کچھ بھی اتنا خاص نہیں ہوتا گوبی اور مرچیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہاں پہ ایک تلگنگ میں اڈا ہے وہاں پہ جا کے رکھی وہاں پہ مجھے گرمی رہ گری تھی میں نے آئسکریم لی دوسرے والی لینی تھی لیکن وہ مین نہیں لی تھی پھر یہاں پہ کسی اس میں رکھی اور میں ریلیکسیشن مورڈ میں تھی اور یہاں پھر ہم لوگ پھر چل پڑے اور یہاں پہ زمینیں اتنا ریفریشنگ محول ہوتا ہے نا اور یہ دیکھیں لوگوں نے جھگیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں اور یہ ہماری خبے کی چیل ہے جو میں سپیشل اس جگہ پہ آئی تھی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ورنہ میں دوسری سائٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور یہ میں آپ لوگوں کو دکھانا تھا اس لیے بہت پیاری لگتی ہے تو اب ٹورس پلیس بھی بن گئی ہے یہاں پہ لوگ جاتے ہیں گھومنے لیکن ہم لوگ ابھی تک نہیں گئے ہیں پانی جو ہوتا ہے نا یہ نیچر کا سب سے بیس پارٹ ہوتا ہے اور یہ بس ہم لوگ پہنچ گئے تھے یہاں پہ میں نے ماسک بھگایا اس ویڈیو کو دیکھیں میں کوئی دس بار ہسی ہوں گی ماسکو ایسے بھگتے ہوئے دیکھ کے اور اس کو میں نے فل ٹین ایکس کی سپیڈ پہ لگایا تھا اور ماسک بھگی آ رہا تھا پھر خیر ہم لوگ نے گھر جا کی دم لیا تھا پھر کیونکہ میں کہی تھی میں نے اس کو فل ریکارڈ کرنا ہے اور بس ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے گھر آگے کھانا شانا کھایا تھوڑی دیر سوئے پھر نماز پڑی پھر ہادیہ آگئی پھر اس کے ہم لوگ مرشے کٹنے گئے ادھر زمینوں میں تو یہ اس کا چھوڑا سا بوبلا ہے نا وہ بھی ساتھی جا رہا ہے یہ نا نخرے کر رہا ہے اتنے ڈرامے کرتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ دیکھیں ایسے شو کر رہا ہے جیسے میں تھک گیا ہوں اور پھر اس کو دب دستی ہادیہ چلا کے لے کے گئی اور اب یہ دیکھنے زمین کا اتنا پیارا ماشاء اللہ سے لگتا ہے ابھی تو چلو دھوپ تھی ہم لوگ دھوپ نہیں گئی تھی کیونکہ اس نے جانا تھا اور یہ اس کا پاؤں جو تھا نا کیچڑے پھاس گیا تھا پھر ہادی دھولا رہی تھی اور یہ نا کیچڑ والے پاؤں کے سب میرے پاؤں پہ چڑ گیا تھا اور پھر میرے ہی پاؤں پہ کی چڑنا گیا پھر اب اس کو بھی اتا رہی تھی میں اور یہ دیکھیں ماں اندر گھس کے نا ہادی کے لیے مرشے کاٹ رہے اور یہ اس کا فل محول تک گاؤں کی شامن جو ہوتی ہے نا اتنے مزے کی ہوتی نا تھنڈی ہواوں کے ساتھ